جو اصل موضوع ہے وہ اور اگر نام رکھنا ہے تو ان حساب کتاب والوں نے اور یہ جنتری والوں نے اتنی گمراہی میں پہنچا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر آپ امتحان کرنا چاہیں اور کسی سے کہیں کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا فرض کریں کہ جی آج تیس جنوری کو تو وہ ٹھک سے جا کے جنتری دیکھے گا تیس جنوری کو بچہ پیدا ہوا ہے تو کہہ گا یہاں پہ تو لکھا ہے کاف اور مثلا سین اب آپ اس سے کہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فاطمہ رکھ لو ٹھک سے کہہ گا نہیں اس میں تو سین آیا ہے اس میں تو کاف آیا ہے اگر آپ اس سے کہیں رکھ لو تو اس کے دن میں وسوسہ ہوگا کہ فاطمہ نام اس کی بچی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ نتیجہ ہے انجندریوں کا اب آپ کہیں گے بیٹے کا نام محمد رکھ لو کہہ گا وہ تو کاف ہے تو کاف سے کبودر رکھ لو کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ فاطمہ نام جن بچوں کا ہوتا ہے بچیوں کا ہوتا ہے وہ بڑی مصیبت میں رہتی ہیں تو ہم نے دو نام بتایا ہم نے کہا یہ رکھ لو جنہوں نے جنگ کی تھی مولا علی سے تم اسی وقت کیوں اور اگر اچھا ہے تو ہندو نام رکھ لو خدا کا خوف کرو جناب سیدہ کے نام کو اگر ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ مصیبت کا سبب ہے کہ یہ کفریات نہیں ہے کفریات نہیں ہے کہ جیسے بہت بڑا دخل جو ہے یہ لوگوں نے اپنے دکان چلانے کے لئے جنتری منتریوں نہیں کیا آئے پس جو بھی نام رکھنا چاہے جس کی اب بچہ ہونے والا ہے جس کی آل اولاد کے ہونے والا ہے بسم اللہ پڑے جو بھی نام ہے پران سے انبیاء کا نام جس میں خدا بن تبارک و تعالیٰ کی عبودیت ہو عبداللہ ہو گیا جیسے نہ انبیاء کے نام اور نیک ہستیوں کے اور احل بیت علیہ السلام کے نام اور الخاب بلا کسی شک کے ذرہ برابر تبہ ہم نہ کریں کہ ان ناموں سے نقصان ہوں گا یہ موضوع میں نے صفحہ بیان کیا کہ یہ چیز پھیلنی چاہیے اور بالکل ذہن سے نکال دیں کہ جی نام ادھر سے دیکھیں کہ ادھر سے دیکھیں جو نام آپ کو اہل بیت کا پسند آئے ان القاب پسند آئے شہداء کربلا میں سے اصحاب آئمہ میں سے جس کا نام پسند آئے حتیٰ جررت سے ہم کہتے ہیں آج اگر کوئی اپنے بچے کا نام نمر رکھنا چاہے اس وجہ سے کہ اس نے اہل بیت کے لئے جان دی ہے قطعن یہ نام برکت کا سبب ہوگا کیونکہ اہل بیت کی وجہ سے اہل بیت کی وجہ سے وجہ کیا ہے کہ روایتوں میں بیان ہوا کہ عباد اللہ السالحین جو بھی اللہ کا صالح بندہ ہے اس کے نام پر رکھو انبیاء کے نام پر رکھو اور آئمہ کے نام جو ان کے القاب میں رکھیں بلا کسی حساب کتاب کہ بلا کسی چیز کے ہم تو بعض اگر ہم سے فون کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اصلا ہم سے بھی سوال نہ کرو جو نام اہل بیت کا اور اللہ کا بچھا لگے بغیر کسی خوف کے رکھو اتنا سا بھی خوف اگر محسوس ہو رہا ہے اس کے معنی ہے تمہارے ایمان کو خراب کر دیا لوگوں نے